بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوم ریمیڈیز بائی ایم آر سنشائن آج کی میری ریمیڈی ہے پگمنٹیشن کے لیے اور بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے جو 100% آپ کی پگمنٹیشن پر ورک کرے گی اور اس کو لائٹن کرنے میں مدد کرے گی اور آج کی جو ریمیڈی ہے اس کا 100% ریزلٹ ہے پوری یقین کے ساتھ آپ اس کو بنائیں اور اسے اپنی پگمنٹیشن کے لیے یوز کریں پگمنٹیشن جس ٹائپ کی بھی ہو آپ کے لیپس پر پگمنٹیشن ہے اگر تو یہ ریمیڈی اس کے لیے بھی بہت ہی بیسٹ ہے لیپس پگمنٹیشن کے لیے یہ صرف ون ویک کے یوز سے ہی آپ کی پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی اور فیس پر اگر آپ نے یوز کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ونٹ منٹ میں ریزلٹ خود ہی نظر آ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے دارک سرکلز کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے پفینس کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی بیسٹ ہے تو آپ اسے یوز کریں اور میں نے میری سکین پر ڈرائنس کی وجہ سے بہت زیادہ پیچز آ جو گے تھے پیمپلز تھے ڈرائنس کی وجہ سے اس ریمیڈی کو میں نے پگمنٹیشن کے لیے یوز کیا تھا لیکن اس کے ساتھ میری ڈرائنس بھی ختم ہوئی ہے اور میرے ایکنی بھی ختم ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بیسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے اورنج اور اس کے جو اوپر والی لیئر ہے وائٹ والا پارٹ ہم نے نہیں لینا صرف اوپر والی لیئر کو ہم نے گریڈر کی مدر سے گریڈ کر لینا ہے اور صرف اوپر اوپر سے ہم اس کا چھلکہ اتاریں گے اس طریقے سے بہت ہی زبردست یہ ریمیڈی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے ریزلٹ ہیں اور اس ریمیڈی کو ویڈیو کو بنائے ہوئے مجھے دو سے تین دن ہو گئے ہیں اور میں اسے لگا رہی ہوں تو میری سکین پر درائنس کی وجہ سے بہت زیادہ پیچز اور بہت زیادہ ڈرک سپورٹ وغیرہ نظر آ رہے تھے تو یہ صرف دو دن میں نے لگایا ہے اور میرے ڈرک سپورٹ اور میری سکین پر چھوٹ چھوٹی ایکنی ہوئی تھی درائنس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اس کو میں نے صرف یوز کیا تھا پیگمنٹیشن کے لیے لیکن اس نے میری سکین کی باقی پرابلمز کو بھی سولف کیا ہے دو دن میں تو بہت زبردست ہے ونٹر میں ڈرائنس کی وجہ سے کافی زیادہ سکین پر پیچز آ جاتے ہیں سکین ڈرائی ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے سکین پر بہت زیادہ سپورٹس ہیں نشان ہیں تو آپ اسے ٹرائے کریں دو سے تین دن ہی لگانے سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اس کے بعد گریڈر کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے اس طرح اس کا پانی نکال لیں گے آپ کسی کپڑے میں ڈال کر بھی نکال سکتے ہیں اور ایسے بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کا پانی ہم نے لینا ہے تقریبا ٹو ٹیبل سپون لیں لیں کیونکہ یہ دو ہفتے یا تین ہفتے کے لیے چل سکتا ہے اس کے بعد آپ کو نیو بنانا پڑے گا تو اس لئے آپ اتنا ہی بنائیں اس کو یوز کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ بنا لیں اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایلویرہ جل ون ٹیبل سپون ایلویرہ جل کا پیٹ کر لیں بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہیں میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے خود یہ ٹرائے کی ہے اور دارک سپورٹس جو ایکنی کے دارک سپورٹس ہوتے ہیں وہ تو دو دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں جو آپ کے پگمنٹیشن ہے اس کو آپ ایک ون منت کے لیے آپ کوئی یوز کرنا پڑے گا یا ٹو ویکس کے لیے تو ضرور ویزلین میں نے ایسے ہی ڈال دی تھی اور اس کو مکس کرنے میں مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی تو آپ ایسا کریں کہ ویزلین کو پہلے آپ اوون میں یا ڈبر بوائلر سسٹم سے اس کو ملٹ کر لیں اور پھر اس میں ایڈ کریں تو آپ کا پیسٹ بہت ہی سمودھ اور بہت اچھی سی آپ کی پیسٹ بنے گی آپ ایسے بھی ایڈ کر سکنے ہیں تو اگر آپ نے کسی کھلے مو والی جار میں یا شیشی میں رکھنا ہے تو آپ ایسے بھی ایڈ کر لیں تو بھی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے لیکن ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین کترے ٹی ٹری آئل کے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اس کی سمودھ سی پیسٹ بن جائے گی تو میری پیسٹ اتنی سمودھ نہیں بنی تھی کیونکہ میں نے جلدی میں ویزلین ایسے ہی ایڈ کر دی تھی تو اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور جن کو بہت زیادہ ایکسٹرہ رائنس ہے وہ اس میں دو سے تین کترے گلیسرین کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپشنل ہے ورنہ میں نے جو یہ ریمیڈی بنائی ہے اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہے اور میرے پاس یہ لائل بوڈی کے ویٹیمین سی سیرم کی خالی شیشی موجود تھی تو میں نے یہ اس میں ڈالا ہے آپ کسی کھلے مو والے شیشی میں ڈال لیں تو ایزی ہوگا لگانے میں تو ایسے بھی ایزی ہی تھا آرام سے ڈال گیا تھا اس میں بھی تو آپ اس کو کسی جار میں ڈال لیں اور آپ اس کو روزانہ صبح اور شام کو اگر آپ نے سنسکرین بھی لگایا ہے نائٹ کریم بھی لگایا ہے اس کے اوپر ہی آپ اس کو تھوڑا سا جیسے آپ ویٹیمین سی سیرم یا کوئی بھی سیرم اپلائے کرتی ہیں اس طریقے سے آپ نے ون ڈراؤ پر دونوں گال پر اور ون فور ہیڈ پر اور ون چین پر ڈال کے آپ اس کو اچھے سے اپنی سکین پر ابزورب کر لیں اور یہ بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے سکین پر کچھ لگایا ہے نہیں لگایا لیکن اس کے ساتھ آپ کی سکین کی پوری ڈرائنس بھی ختم ہو جاتی ہے اور پگمنٹیشن کے لیے تو بیسٹ ہے آئیز کی پفینس کو ختم کرتی ہے ڈارک سیکلز کو ختم کرتی ہے ڈرائنس کی وجہ سے تو سکین پر چھوٹی چھوٹی ایکنی ہو جاتی ہے یہ اس کو بھی ختم کر دیتی ہے ویٹامین سی سیرم بہت ہی کوسٹلی ہوتی ہیں کچھ لوگ نہیں کریت سکتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے ونٹر میں آپ اسے بنائیں اور اسے یوز کریں اور ویڈیو اینڈ ہونے سے پہلے میری ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے ریزرٹ ملتا ہے اس ریمیڈی سے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ کمنٹ پڑھنے کے بعد باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں دعویوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ